یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ كَيَا حَبِيبَ اللَّهِ وقت کافی بھی چکے ہیں مگر ایک بڑے انمول گڑیاں نہیں زوری صاحب کہتے ہیں رات کے اس پہر یا آسمان پہ ستارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں تو جے تسی تھکے نہیں ہو دیکھ دفعہ کامز کم تو آڈی آواز درود شیفت گون جاوے سداوے سارے دو مہمان میں جڑی آج مصافر مدینہ بننے نے تو میری دوائے جڑا جنہی محبت عقیدتنا حضور دی بارگاچ سلامہ دے درودانے گجرے پیش کرے انہوں نے بھلاوا ہے سارے باوازے بھلا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یار رسول اللہ وسلم علیکہ یار حبیب اللہ کہ نا تے محبوب خدا نا تے محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے میں انہیں یاد کروں اور خبر ان کو نہ ہو یہ میرے جذبہ احساس کی رسوائی ہے اور رومیوں جامیوں سادی اور عزا ہوں یا حسن جس کو دیکھو میرے سرکار کا شہدائی ہے ارے جس کو دیکھو میرے سرکار کا شہدائی ہے پڑھئے سلاللہ علیکہ کہ یار یار رسول اللہ وسلم علیکہ کہ یار حبیب اللہ اکرو بھائی صاحبے عرص کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا دل صاحب یہ ایسے ہی رونگے ان ولیوں کے آستانے پر قیامت تک جاریوں ساری رہیں گی وجہ شاید نے لکھا حق کہ سے سسیاں قربان تینڈے تو سے خان پونل تینڈے پر دے او سہران جے چھڑے اپنی آہیران تیرے نام دا پانی پر دے سے رانجے چھڑے اپنی آہیران او تیرے نام دا پانی پر دے تیسے یوسف تیری دید دی ہاتھ ہاتھ بن بن کر لے کر دے سردار او مر کے بھی نہیں مر دے او جڑے عشق تیرے مچ مر دے سردار او مر کے بھی نہیں مر دے سردار او مر کے بھی نہیں مر دے او جڑے عشق تیرے او جڑے عشق تیرے مچ مر دے مچوں میں سا تیو تان کریں دیا سکھیانو میں تینڈا موسن وکھے سا غلام فریدہ جے سہنایا جاوے کہ میں سر نظر آنے دے سا غلام فریدہ جے سہنایا جاوے کہ میں سر نظر آنے دے سا پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ کیونکہ ارشریف کی محفل ہے آپ بھی سکوت کو توڑ دے ہوئے چند لمحے کوئی زبان ہاموش نہ رہے ہمارے پاس سب سے بڑی پہچان فہر مان اگر ہے تو یہی ہے مسرکار کی امتی ہے اسی بات پر فہر کرتے ہوئے کوئی زبان ہاموش نہ رہے بابا بلند صاحب نے ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ انجلی سجاد شکو لہراؤں اس غلامی تے فہر کر دیا سارے آنکھ ہو لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اے قلمہ کملی والدہ اے قلمہ کملی والدہ نال کالی از فان والدہ نال ارشاد جامن والدہ پڑھ لے لا الہاں اللہ 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 حق اللہ اے نصیحت آنڈا اے ڈازور کیوں ہیں پھلا میرے لئے تلقین کیوں ہیں ملک صاحب حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ربائی لکھی تاجدارِ گولوڑا پیر سید محر علی شاہ جی سرکا اچھی آکھو سبحان اللہ مزرہ گاج کی آکھو سبحان اللہ کہ حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے آ نہ کہت اسی ایک کلمہ چھٹ دے جو ساریاں سختیاں مارا ہی مک جان یہ آپ نے جواب دیتا ہے بلال اپنی جانتے دے سکتا ہے پر نبی پاک دیتا ہویا ایمان نہیں دے سکتا یہ گولڑے تھے تاجدار نے اسی ہے جواب ایس رنگی جو بیان کی تا کہ اے نصیحتان دائے ڈا زور کیوں ہیں پھلا میرے لئے تلقین کیوں ہیں سہنے نبی دینال میں پیار پایا میں نو آنکھ دے یوں بے دین کیوں ہیں تی ترہ ترہ دالوں کی گناہ کر دے جرم عشق دا اے ڈا سنگین کیوں ہیں اے پچھو یار نہیں اے ڈا حسین کیوں ہیں لا الہا اللہ اے ن اس آرے بولو لا الہا اللہ اور حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے کہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا سر کٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکے دیکھے تاج دے تخت کوئی او دین نالین خرید نہ سکے آج تسی کوئی تھوڑے تھنڈے ہو تو انہوں پتہ ہے میں کلا پڑھتا ہوں تو آڈی سبحان اللہ دے ذکر دے وردے نال پڑھتا ہوں عمرے دے دو ٹکٹ بھی آئے نیاری دے کیوں تھنڈے ہوگی ماشاءاللہ کہ ذرہ چوٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکے دیکھے تاج دے تخت کوئی او دین نالین خرید نہ دے او دے مکڑے با جو کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکے او سارے دن یزید نے لا چھوڑے پر اوہ حسین خرید نہ سکے لا الہ اے 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 اوہ لا الہ اے 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 حضر صاحب گولڑے دے تاج دار نے چراغے گولڑا پیت سید نصیر ادن نصیر رحمد اللہ آپ نے گلی مکاشٹی کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرک نہ ہو پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے یہ نام وہ ہے جو شجرے خانگال دیتا ہے لا الہ سارے بولو لا الہ اور بنا تیل دے دیوہ پیر سید علی حصر شاہ صاحب لحمد اللہ لے دے ارست آنا لیو لنگر کھانا لیو جنا جنا لنگر کھانا لیو جنا جنا لنگر کھانا لے ایک دفعو چی آخو سبحان اللہ کہ بنا تیل دے دیوہ بینا پانی و بوٹا کھل دانا بینا مرشید کلمہ چل دانا بینا مرشید کلمہ چل دا کشمیر دیکھ دوفا میرے پیرے کامل پیر سید سرور حصین شاہ صاحب کی لانی رحمت اللہ علیہ آستان علیہ پناک شریف کوٹلی ازاد کشمیر آپ فرما دیں کہ جیم جدوں مسیبتان آن سیرتے او دو یار بیلی پچھا چھوڑ جان دے تجربہ کر کے ویکھ لے ہو کہ جیم جدوں مسیبتان آن سیرتے او دو یار بیلی پچھا چھوڑ جان دے اکبال بھی آپ زوال بن دے رشتہ دار سارے رشتہ توڑ جان دے تیمہ پیویر ہم شیر ناپنن مہرم رنہ سنے بچے مکھ موڑ جان دے پر سرور شاہ در پیر بین اوٹنا رکھے او پیر ٹوٹی تقدیر نو جھوڑ جان دے او پینا مرشد گلے ماں چہلے دانا پڑھ لے لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا حق لا الہا لا الہا اور آخری شیر بابا فریدی نگری تسانو لائے جان در آخو سبحان اللہ آپ لکھ دے رہے ہیں کہ قدیاں کا تیری دی اید ہوگے او این آیا شکا دی فرید ہوئے او جدو مرات فرید فرید ہوئے حضور بابا فرید جنگل جلیٹن دیکھ کے کب واجنو کاغ آخ دین انہیں سمجھے شاید کوئی فوت شدہ آکے چونڈ ماری گوشت کھانست ہے یا اپنے اس کاغن مہاتب ہو کے دو مصرے کے یہ لکھے شیر لکھے آگے کہ کاغن میں کاغن کاغن میں کاغن سبتن کھائیو مورا چن چن کھائیو محبیاں ملنے کی آس کدیاں کا تیری دید ہوئے اے نیا شکا دی فرید ہوئے او جدو مرات فرید فرید ہوئے رکھنے کاغنے کی آس ایک اور اجیاد اulares اللہ علیہ اللہ مہم